بزنس اپنا ہونا چاہیے اپنی سوچ کو بڑا کریں آپ ڈیر ڈاک رپیہ اس میں لگاتے ہیں تو آپ دو منت بعد آپ کو ارننگ جو ہے ستر سے اسی زیادہ رپیہ ڈیفنیٹری آتی ہے چھوٹا سا فام ہے یہ تقریباً اتنی سی جگہ پہ ہم نے جو نا وہ بنایا ہوئے ٹھارہ سو ریال کی ون کےجی کی پکی ہوئی کڑائی یہ بلیک ٹانگ آیام سیمانی انڈونیشن بریڈ ہے جس کو ہم بلیک ٹانگ بولتے ہیں افادیت بہت زیادہ جس کی وجہ سے یہ مہنگ ہے میڈ جو نا وہ جیٹ بلیک ہے آئرن جو نا وہ بہت وفرمکدار میں اس کے اندر پایا جاتا ہے جو فالج کے مریض ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے ہم نے ہیچری وغیرہ لگائی ہوئی ہے وہ بھی ساتھ میں بطلبنا ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے کافی خواہ تین ہیں جو یقین کریں یہ گھر میں مرگیاں راکھتے ہیں اپنے گھر کا کچن کا سارا خرچہ انہوں نے اٹھایا ہوئا ہے میں خود یورپ گنٹری میں بھی گھومکے ہیں لیکن جو مزہ یہاں پہ اسے یام سمانی میں آیا یقین کریں وہ کسی جگہ پہ جا کے کسی کام میں کے اندر نہیں آیا اسلام علیکم ویورز میں ہوں فیصل آپ جہاں میرا یوٹیوب چینل لہوری مارکیٹس آج دوستوں کے لیے ایک ایسا بزنس پلین میں لے کے آئے ہوں جو کہ بہت ہی کم قیمت سے آپ اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں شروع کانسی انہیں ڈیڑھ لاکھ رپاہ لگا کے یا منتھلی ستر سے اسی ہزار پر آپ کما سکتے ہیں یہ بات ہنڈر پرسینٹ سچا ہے کر رہے ہیں دوست بہت سے دوست کر رہے ہیں کما رہے ہیں اور یہ بزنس سامنے کیسے سٹارٹ کرنے ہیں تو یہ بتائیں ہمارے پیارے سے زفر بھائی زفر بھی کیا حال ہے جی الحمدللہ بھائی جناب سنائے ٹھیک ہے الحمدللہ سر سب سے پیسے یہ بتائیں ڈیڑھ لاکھ لگا کے منتھلی ستر سے اسی ہزار میں نے تو نہیں آیا تھا کہ سننا یہ کون سا بزنس آپ دینے جا رہے ہیں دوستوں کو بتائیں ہماری آرڈینس کو پیارے ویورز کو جی فیصل بھائی یہ الحمدللہ واقعی سچا ہے اور یہ ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ مطلب آپ ہمارے پاکستان میں اکثر ان چیزوں کو جو ہم اگنور کرتے ہیں جو ہمارے مائنڈ میں نہیں آتی جو سمعی میں نہیں آتی اصل میں کاروبار کوئی بھی ہے جب تک آپ کاروبار کرتے نہیں تب تک آپ کو اس چیز کی سمعی نہیں آتی میں الحمدللہ اس پہ کام کر رہا ہوں اور مجھے پانچ سال ہو گئے اس پہ کام کرتے ہوئے اور میں نے جب یہ سٹارٹ کیا رہا تھا اس وقت میں نے مطلب تھوڑی سی سٹارٹ کیا تھا جتنے زیادہ پیسے آپ سٹارٹنگ میں لگاتے ہیں اتنی جلدی آپ کو ارننگ آتی ہے میں نے تھوڑے کام لگائے تھے پھر میرا وہ ٹائم پیریڈ زیادہ ہو گیا تھا مطلب زیادہ ٹائم لگاتا تھا اب اگر آپ ڈیڑھ لاکھ رپیہ اس میں لگاتے ہیں تو آپ دو منت بعد آپ کو ارننگ جو ہے جتنی آپ نے بولی ہے کہ ستر سے ستیزار رپیہ دیفنیٹری آتی ہے سچ ہے یہ یہ حقیقت ہے الحمدللہ اور میں اپنے چینل کے اوپر بھی سچی بولتا ہوں اور یہاں پہ بھی میں سچی بولوں گا میرے مطلب چینل پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں فارمنگ پہ اکثر ویڈیو لگی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ لوگ جو میرے چینل پہ ایک دفعہ آ جاتا ہے وہ اس چیز کو یقیناً مطلب نہ سمجھ جاتا ہے کہ باقی ویڈیو بھی ہم نے دیکھی ہیں لیکن نہیں یہاں پہ کوئی بات ہے ہم نے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا رکھا ہوا ہے کس سے ہم کتنے پیسے کمارے ہیں اور کیسے کمارے انشاءاللہ سارا مکمل آپ کو دکھاتے ہیں جی تو فیصل بھائی ماشاءاللہ آ گئے ہیں ہم آپ کو فارم پہ لے کے یہ ہمارا چھوٹا سا فارم ہے یہ تقریباً اتنی سی جگہ پہ ہم نے جو نا وہ بنایا ہویا ہے یہاں سے اگر کامرامین ہمارے دکھا سکیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹ اپ ماشاءاللہ میرا مطلب بہت بڑا سیٹ اپ بھائی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ شاید نئے لوگوں کی نظر میں یہ چند مرگی ہیں لیکن یہ بہت مشکل سے یہاں تک بندہ پہنچتا ہے جتنی یہ ایکسپینسیو ہے پوری دنیا میں آپ یہ اس کا فارمر ایسا نہیں ہے جس کے پاس پانچ سو مرگی ہو ایک بھی ایسا میں نے آج تک نہیں دیکھا پاکستان میں نہیں ہے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں جس کے پاس پانچ سو کٹھی مرگی ہو پانچ سو یازار ہوتا ہے بڑا فارمر ہے نہیں ہے سی ہی ہے ہوم لیول پہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اس کو جو نا وہ آگے بڑھا رہے ہیں اس کی پروڈیکشن بھی بڑھا رہے ہیں اور اس کو مارکیٹ کے اندر سیل بھی کر رہے ہیں اور ارننگ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ اچھی خاصی ارننگ کر رہے ہیں اب دیکھیں نا میں پاکستان میں ایک میڈل کلاس ایریے میں رہ کے اس میں لاکھوں کما رہا ہوں تو جو فارن کنٹری ہیں جہاں پہ مطلب بہت پیسہ ہے ہمارے پاکستان میں تو اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے وہ سوچیں زرہ کتنے میں بلکہ کچھ ویڈیو دیکھی ہیں دس دس ہزار ڈالر جو ہے نا وہ اس کی ایک مرگی یہ ٹاپ کوالٹی والی جو ہے نا وہ سیلتا رہے ہیں چھے ڈالر ڈالر دس ہزار ڈالر مطلب جیسے کوالٹیز ہیں ویسے ریٹ ہیں وہاں پہ اس کے اور ماشاءاللہ لوگ کھاتے ہیں بھائی جو میر لوگ ہیں یہ عرب میں بہت بلکہ ایک میرے پاس جو ایک کسٹمر آیا تھا بھجوڑ جنسی سے ابھی رات کو میں میں نے ایک آرگو بیجا ہے ایک اور بندے کے پاس وہ اس نے مجھے بولا کہ وہ سودیا سے آیا تھا عرب میں کام کرتا تھا اس نے بولا کہ اٹھارہ سو ریال کی ون کے جی کی پکی ہوئی کڑائی یہ سیون سٹار فائی سٹار جو ہوتل ہیں سودیا کے اندر وہاں پہ یہ ملتی ہے ان اس نے بولا میں نے کھایا نہیں لیکن میں نے پڑھ کے واپس آ گیا تھا مطلب اتنے ہی مہنگی ہے سو ریال سو ریال اب ملٹیپلائی کر لیں پاکستان کی روپیز پر کتنے پیسے بن رہی آڈینز خود ہی کر لیں شروع کر لیا انہوں نے اب بہت سے دو انتظار کر رہے ہوں گے کہ یہ کون سی نسل ہے کیا نام ہے ان کا جی یہ بلیک تانگ ایام سیمانی انڈونیشن بریڈ جو کہ آپ کو یہ ویڈیو کے اندر نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب پاکستان کے اندر دو قسم کی بریڈ پائی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ سیم نظر آتی ہے اب میں اپنے ویورز کو دکھانا چاہوں گا اس طرف آج ہے فیصل بھائی میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ آپ کو اس کے اندر مرگیاں کالی نظر آ رہی ہیں اب یہ جو میل ہے نا یہ صرف میل ہے یہ بلیک تانگ اور جو جو فی میل نا وہ گری ٹانگ ہے صحیح ہے اب یہ جو گری ٹانگ اس کو بولتے ہیں جو یورپین بریڈ ہے یہ جو بلیک ٹانگ یہ انڈونیشن بریڈ ہے دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن اس کا ریٹ میں فرق ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کوالٹی میں بھی فرق ہے ہم کوالٹی بھی آپ کو دکھائیں گے بلیک ٹانگ کی بھی دکھا دیں گے اور گری ٹانگ کی بھی دکھا دیں گے تاکہ ہمارے ویورز کو جو نئے لوگ ہیں انڈونیشن بریڈ بولتا ہے اور ہے یہ یہ ارجنل بریڈ ہے یہ ماشاء اللہ ہم نے انڈونیشیا سے پورٹ کروائی تھی اس وقت تقریباً ہم نے یہ ایک لاکھ لاکھ رپے کا پیس لیا تھا اب ہم اس کے ریٹ جو ہے نا وہ اب نیچے لے کے آئیں کچھ تو ابھی بھی لوگ 80 زار کا 70 زار کا 60 زار کا سیل کر رہے ہیں لیکن ہمارا ہمارا لیکن جو ریٹ ہے وہ الحمدلللہ لوگوں سے کم ہی ہیں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ یہ ہمارے پاس یہ کوالٹی ہے ٹھیک ہے دیکھیں فیصل بھائی آپ کو دیکھنے میں یہ بھی بلیک نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ فیمیل ہے یہ بھی بلیک نظر آ رہی ہے لیکن یہ گریز بان ہے یہ یورپین بریڈ ہے اب مارکن میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ مطلب نا پیسے تو بلیک ٹانگ کے لیتے ہیں لیکن یورپین دے دیتے ہیں اس کو نا ان کی پرائز میں فرق ہے پاس ہے الحمدللہ گریز بان بھی کوالٹی میں ہے مطلب اچھی کوالٹی ہے جو وہ ہے لیکن مارکن کے اندر جو نہ اس سے بھی لو لو کوالٹی کے پیس جو نہ وہ لوگ شیل کر رہے ہیں زفر بھئی آپ ان کی خوراک یہ ہے دیکھیں جی یہ خوراک میں ڈال رہا تھا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بلکہ سب ویور کو دکھا دیتا ہوں کوئی زیادہ مطلب نہ ان کی کوئی شپیشل خوراک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں اس کے اندر چاول بھی ہے اس کے اندر باجرا بھی ہے اس کے اندر مکعی بھی ہے اس کے اندر کچھ ڈالیں وغیرہ بھی ہیں اور اس میں سرج مکھی کے بھی بیج آپ کو کچھ نظر آ رہے ہوں گے یہ بلیک بلیک ہیں جو یہ سب مکس ہے ان کے لیے یہ بہت زبردست خوراک ہے کوئی شپیشل خوراک نہیں ہے یہ صرف عام مکس جو نہ وہ مل جاتا ہے یہ دیکھیں جی ہم اپنے ویور کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں دال دانا یہاں پر لکھا ہوگا ہے یہ ہم توڑا ہی ان کے لیے پورا لے کے آتے ہیں گٹو پورا ان کی ٹریٹمنٹ بقایا سیم وہ ہی ہے جو آم مرگیوں کی ٹریٹمنٹ ہے جیسے کہ آم مرگیوں میں کوئی پرابلم آتی ہے جیسے ہم انسانوں میں آتی ہے بلکہ انسانوں والا ہی سسٹم ہے جو میڈیسن ہم انسانوں کو دیتے ہیں وہ بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں جو نا وہ ترہ ترہ کی شوشبازییں چلے ہوئی ہیں کہ اب وہ سپیشل ان کے لیے لیڈا میڈیسن ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی اچھی بات ہے ان چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو ٹھیک ہے اور میں میڈیکیشن کروا بھی رہا ہوں جیسے جیسے مجھے ضرورت پڑتی ہے میں تو بلکہ جب یہ نہیں بینا بیمار ہوتی آج بھی میں نے پانی کے اندر جو نا وہ کچھ میڈیسن جو نا وہ یوز کروائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ موسم چینج ہونے کی وجہ سے زکام وغیرہ ہو گیا گلہ خراب ہو جانا یا بخار ہو جانا یہ امومن ہوتا ہے آپ کو پتا انسانوں میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں تو زفر بھی یہ کھانے میں یہ کیسا ہے جیسے کہ عام کھرمیاں پالتے ہیں مرگیاں تو آیا اس کا گوشت اور اس کا گوشت برابر ہی ہے یا اس کا کوئی فائدہ بہت زیادہ نئی فیصل بھئی ایسا نہیں ہے دیکھیں اگر یہ برابر گوشت ہو اس کا تو اتنی مہنگی پھر کیوں ہو اس کو عربی جو اتنا پسند کیوں کریں وہ اتنا مہنگا گوشت اس کا کیوں کھائیں یا باقی جو گورے ہیں وہ اتنی مہنگی کیوں کھائیں لے 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 صحیح ہے برابر نہیں ہے بہت فرق ہے ٹھیک ہے اس کا میں نے تو خود کھایا ہوا ہے کہ میں اکثر کھاتا بھی رہتا ہوں اس کی ایسا ہے بہت اعلا قسم کا زبردست ٹیسٹ ہے اور میری کوشش یہ بھی ہے کہ میں اس کو میٹ لیول پہ بھی لے کے آؤں تھوڑا تھوڑا میٹ جو ہے وہ میں لوگوں تک کیونکہ جو اس کو کھا سکتے ہیں اچھا اس کی میں افادیت آپ کو بتا دوں اس میں افادیت بہت زیادہ جس کی ویسے یہ مہنگ ہے ٹھیک ہے سب سے یونیک تو یہ اس لیے کہ اس کا میٹ جو نا وہ جیٹ بلیک ہے بلیک ہونے کے وجہ سے یہ مہنگ ہے اور یونیک ہے دوسرا اس میں افادیت بہت زیادہ پائی جاتی ہیں آئرن جو ہے وہ بہت وفر مقدار میں اس کے اندر پائی جاتا ہے پھر اس کے فیدے کے ہیں جی کسٹرائل کا جن کو مسئلہ ہے ٹھیک ہے ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے اگر وہ کھاتے ہیں ان کا جو کسٹرائل جو ہے وہ نیرمل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو فالج کے مریض ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے مطلب کافی زیادہ اگر تیب کی دنیا میں چلے جائے بہت زیادہ فائدہ مند ہے مفید ہے حکیم وغیرہ اس کے ساتھ مطلب میڈیسن وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں میڈیسن کے اندر بھی اس کو استعمال ہوتا ہے اور یہ باہر کی کنٹریوں میں جو میڈیسن کمپنی ہیں اس کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ اتنی پیداوار نہیں بڑھ پا رہی ہے مطلب یہ زیادہ لوگوں کے پاس نہیں ہے جیسے جیسے یہ تیار ہوتی جا رہی ہے ابھی تو انڈونیشیا پہ ایکسپورڈ لیول پہ اس کی پربندی لگی ہوئی ہے اچھا وہ کو ہوتا ہے نا فلو ویرا کی وائرس کی وجہ سے اس ویہے سے پربندی لگی ہوئی ہے انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں ہم اس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ اس معاملے بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اپنے فارم سے زندہ آپ کو زبا کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ دیں گے اور اس کے علاوہ اگر کوئی دور ظاہر ہے کوئی کارگو مگوانا چاہتا ہے تو پھر ظاہر ہے ہم فریز کر کے ایک دفعہ پھر اس کو جو نا وہ کارگو بھی بیجیں گے اور جو دوست کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں آٹ او سٹی سے مگوانا چاہتے ہیں اس کا کیا طرقی کاروبار ہے میں الحمدللہ ہمارا کارگو جو نا ہمارا جاتے ہیں رات کو بھی بجوڑ جمسی میں جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کراچی تک ہمارے کارگو جاتے ہیں کوئیٹا تک ہمارے کارگو جاتے ہیں تو وہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہمیں پیمٹ آ جاتی ہے ٹوٹل پہلے ہمارے کاؤنٹس وغیرہ میں تو جیسے پیمٹ آ جاتی ہے اگلا عمل پھر شروع ہو جاتا ہے ہم نے یہ پیکنگ کر کے جو نا وہ بیجنے ہوتے ہیں اس سٹی میں جہاں پہ لوگوں نے ہم سے یہ چیز منگوائی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ گاڑی والے کو ہم دے دیتے ہیں وہ اس کا قرائے وغیرہ اس نے دینا ہوتا ہے وہ اپنا پارسل لے لینا ہوتا ہے یہ طریقہ کار ہوتا ہے آپ نے کیسے شروع کیا ہے اس کو کس لیول سے شروع کیا ہے جی فیصل بھائی میں الحمدللہ سچ بتاؤں گا اور میرا کام جو ہے نا وہ حق اور سچ پر مبنی ہے ٹھیک ہے میں نے جب یہ سٹارٹ کیا تھا آج سے پہلے مرگیوں کا کام پانچ سال تقریباً مجھے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اسی چھت سے کیا تھا لیکن یہ سارا کوئی شیڈ ہو گیا نہیں تھے تب میں نے چھوٹے چوزے لیے تھے ٹھیک ہے لیکن وہ کوئی اور نسل تھی آسٹالوب مرگی تھی اسٹیلیا کی بعد ہم نے یام سوانی جو گریٹ آنگنا جو کہ میں نے ویڈیو میں دکھائی ہے اس سے ہم نے شروع کیا جو کہ یورپین تھی یورپ سے مغوائی گئی لیکن ہمیں بولا جاتا تھا کہ انڈونیشیا سے یورپ گئی ہے یورپ سے یہ یہاں آئی ہے مطلب یہ تھا لیکن نہیں وہ کوئی کراس ان کا کوئی پیونت کر رہی ہے وہ کوئی ہائی بریڈ ہے بریڈ ہے جیسے کسی بریڈ کو ہائی بریڈ کر دیا جاتا یا کسی بیج کو مطلب نہ ہائی بریڈ کر دیا جاتا اس طرح سے انہوں نے وہ کیا وہ خود صورتی میں بھی مطلب نہ زیادہ اچھی لگتی ہے اچھا جو بلیک تانگ ہے یہ تو تقریبا ہمیں دو سال ڈائی سال ہوئے ہیں ہم نے امپورڈ کروائی ہے انڈونیشیا سے ڈریکٹر ٹھیک ہے تو آہستہ ایسا جیسے ہی ہم پھر آتے گئے ہیں اس کے اندر فیلڈ کے اندر مزہ آتا گیا ہے اور کام کو پھر براتے گئے ہیں پھر ماشاءاللہ اس ٹائم ماشاءاللہ میرے پاس مراکل ہے مجھے اپنا گنتی میں نہیں ہے کتنے پیس ہیں میرے پاس کافی پیس ہیں ہاں جی ویڈیو دیکھیں کچھ دوست یہ کاروبار کرنے کا شوق رکھیں گے تو جو نیا بند ہے وہ کس لیول سے شروع کرے گا دیکھیں بھائی جن پہلی بات تو یہ ایکسپیریئنس پھر دوسری بات ہے انویسٹمنٹ اگر کسی کا ایکسپیریئنس آرڈی مرگیوں کے اندر ہے تو وہ تو جس مرضی لیول سے کر لے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے انویسٹمنٹ اچھی ہے تو جس مرضی سے لیول سے وہ کر سکتے ہیں جو نیا بند ہے بلکل نیا بند ہے جسے کہ میں آج سے پاس سال پہلے نیا تھا اس کو چاہیے کہ وہ چھوٹے چوزے سے کرے ایک تو اس کی انویسٹمنٹ کام ہوگی ٹھیک ہے پھر اس کو ایکسپیریئنس آئے گا ایسا ایسا جیسے جیسے مطلب نہ اس میں وہ اوپر آتا جائے گا ٹھیک ہے اور دو ایک دو ماں چوزہ رکھے گا پھر بیچے گا اس کا بھی فائدہ ہوگا اسے ہاں دیکھیں نا اگر دو تین ماں دیکھیں نا اس میں نا آج کل ہمارے پاکستان میں نا یہ بڑا چل رہا ہے کہ مہینے کے بعد مطلب میں نا سوزہ دبل پیسے کر دیتا ایسا نہیں ہے پیسے دبل تب ہوتے ہیں آپ نے چوزہ لیا اس کو مرگی بنا لیا جب وہ مرگی بن جاتی ہے پھر وہ آپ کی اگر آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں ایسی ہے اگر آپ مرگی کو سیل کر دیتے ہیں سمجھ لیں کہ آپ کی برافٹ وہ فیکٹری ختم ہو گیا آپ نے سیل کر دی ہے ٹھیک ہے ہاں اس جگہ پہ جا کے وہ پرافٹ ڈبل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کی جب وہ مرگی تیار ہو جاتی ہے مرگا تیار ہو جاتا پرافٹ ڈبل ہو جاتی ہے لیکن آپ کی مسلسل ساسا نہیں بھر وہ بنتا جب آپ سیل کر دیتے ہیں شروع ہو جائے گی وہ ادھر کا ادھر ہی ہوگا آپ کے پیسے بھی پورے ہو جائیں گے آپ مزید آگے جو ارننگ کرسے گئیں گے بہت سے دوست یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سائی ٹوٹری بلیک ہے اور اس کے انڈے کیسے ہوں گے وہ بلیک ہی ہوں گے اور کیسے ہوں گے کون سفر بھائی نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دکھائیں جیے بارے ویورز کو انڈے بلیک نہیں ہوتے انڈے انڈوں کا کلر جو نا وہ تقریبا ان کا آف وائٹ کلر کا ہوتا ہے سیم ہے وہی سیم جو آم مطلب مرگی کے انڈے ہیں بس اللہ کبھول کا کلر کا چاہتے ہیں انڈے ہوتے ہیں ان کا جو بلیڈ وہ ریڈ ہوتا ہے باقی اورگنگ وغیرہ ہر چیز ہیں ان کی بونز وغیرہ ہر چیز جو نا وہ بلیک ہوتی توٹلی بلیک ہوتی ہوتی ہے ٹھیک ہے گوشت میٹ ہر چیز مطلب بلیک ہے صرف انڈے وائٹ ہیں اور ان کا جو بلیڈ بلیڈ ہے ان کا وہ ریڈ ہے اور یہ آپ اس سے بچے نکالیں گے چوزے نکالیں گے ہم نے ہیچری وغیرہ لگائی ہوئی ہے وہ بھی ساتھ میں مطلب نا ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہم چوزہ نکلو آتے ہیں چوزہ نکلو آ کے ہم ایک مہینے کا چوزہ کرتے ہیں اور مہینے کا چوزہ جو نا وہ آگے جو ہمارے ویورز جو ہمارے بھائی پاکستانی جو شوک کرنا چاہتے ہیں اس کا کچھ لوگ تو زیادہ تر مطلب دو دو چار چار پیس لیتے ہیں ایز شوک کے لیے کہتے ہیں ہم نے شوک کرنا تو میں ان کو کہتا ہوں ٹھیک ہے شوک کا شوک شوک وہ والا کرو جو آپ کو ارننگ دے جو فائدہ دے آپ کے گھر کے چولا بھی چلائے اب کافی خواتین ہیں جو یقین کریں یہ گھر میں مرگیاں رکھ کے اپنے گھر کا کچن سارا خرچہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اپنے ہزبینڈ کے شانہ بشانہ وہ کھڑی ہوئی ہے آپ کی چھت کے اوپر کوئی لاسٹ والا واشروم کھالی ہے نا تو وہاں پہ آپ شروع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا کونے میں کوئی بھی کیج ہے ایک سائیڈ پہ اگر کہتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا ڈیمو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور دیکھیں زفر بھائی کہ یہ کاروبہ ادھر رکا نہیں ہے ماشاءاللہ سے بڑھ رہا ہے اچھا اس کو پسند جو چیز آئی وہ لے جاتا ہے جس کو چوزے پسند آئے وہ چوزے لے جاتا ہے چوزے بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آجائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے جی ان انڈوں سے جو مطلب نا چوزے نکلیں گے وہ ایسے چوزے ہوں گے اس طریقے سے یہ بلیک ٹھانگ کے چوزے ہیں کتر دنگ ہے یہ چوزہ یہ تقریباً ڈیڑھ منت کا ہے ٹھیک ہے لوگ ہم سے مہینے کا بولتے ہیں ہم ڈیڑھ منت کا مہینے کے ریڈ پہ رحمت اللہ دیتے ہیں ان کو ٹھیک ہے یہ ڈیڑھ منت کا چوزہ یہ نیچے آجائیں تو یہ دو منت کا چوزہ میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں اندر سے یہ چیک کریں صحیح بہت خوبصورت بلیک ٹانگ بہت ہی عالی یونیک بریڈ ہے زبردست بریڈ ہے پوری دنیا میں اس کی ماشاءاللہ بہت دیمانڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ بڑے سائز میں ہے یہ کچھ بڑے سائز میں ہیں کچھ باقی آپ نے باہر دیکھ لیے جوب چھوڑ کے لوگوں نے یام سوانی کا کام کیا ہے میرے پاس ایسے ایسی بھی ثبوت ہیں ٹھیک ہے حالانکہ لوگ ڈونڈتے ہیں ایسی جوب مطلب نہ کہیں پہ بیٹھ کے جو نہ وہ اچھے طریقے سے کوئی سرکاری جوب ہو یا کوئی ایسا ایسا ادارہ ہو جہاں پہ اچھے طریقے سے مہینے کی جو نہ وہ صرف تنخواہ آجائے کرے سیلری آجائے کرے یقین کریں وہ والی جوب چھوڑی یہ والا کام سٹارٹ کیا ہے اور ماشاءاللہ لہرے بیرے ہوگی انہوں نے دوبارہ سوچا ہی نہیں کہ ہم نوکری کریں بزنس اپنا ہونا چاہیے اپنی سوچ کو بڑھا کریں جیسے اپنی سوچ کو آپ کھولیں گے بڑھا کریں گے پازٹیو سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ کے راستے جو نہ وہ خود با خود ہموار ہوتے جائیں گے صرف آپ نے کدم بڑھانا ہے تھوڑی سی حمد کرنے کی ضرورت ہے جیسے کہ میں نے کی میں خود یورپ کنٹری میں بھی گھوم کے آئے ہیں فیصلہ بھائی لیکن جو مزہ یہاں پہ یام سمانی میں آیا نا یقین کریں وہ کسی جگہ پہ جا کے کسی کام میں کے اندر نہیں آیا تو سوچنا چھوڑیں نمبر سکی میں چیارے زہر بھائی گا آج ہی کول کریں اور اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ بڑا کاروبا شروع کریں یہ چھوٹا نہیں کہا سکتے بہت بڑا کاروبا رہی ہے دیکھنے میں چھوٹا لگ رہا لیکن بہت بڑا کاروبا رہی ہے تو دیر نہ کریں فون کریں رابطہ کریں تو جتنے دوست ویڈیو دے رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت واقعہ رکھیں دعا میں آ رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ نکے باندھ